ہلو گائز تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ جو ہے وہ ہمارا بیک ڈے پہ ہے تو ہماری بیک ڈے کی جتنی بھی ایکسرائز ہے وہ ہم اس ویلوگ میں کور کریں گے اور ہماری جو دونوں ٹرینر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گپ چک گپ چک کر رہے ہیں ہماری ٹرینر جو ہیں وہ یونس بھائی ہیں پر آج جتنی بھی ایکسرائز ہیں وہ نواز بھائی کروانے والے ہیں تو بس ورک آؤٹ شروع کرتے ہیں ورم اپ تو سارا ہو گیا اسٹریچنگ وغیرہ سب کچھ ہو گئی بس اب پوش اپ لگا رہا ہوں آفٹر پوش اپ جو ہے کچھ پولپس لگانے کیونکہ پولپس اب میں نے سٹارٹنگ میں کر دی ہیں بعد میں نہیں لگتے مجھے بالکل میں پمپ ہو جاتا ہوں بس اب نواز بھائی کچھ ورک آؤٹ کرنے کیونکہ آج میں لیٹ آیا تو نواز بھائی کو بھی ٹائم مل گیا ورک آؤٹ کرنے کا نواز بھائی ورک آؤٹ کر لیں اس کے بعد جو ہے نا وہ مجھے کروائیں گے اب جو وہ آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں نا اس شخص کو اس کا نم ہے بلال بھائی اور یہ بلال بھائی نا اس جم کی شان ہے وہ مجھے ہمیشہ ان اپروف کر دیتے ہیں کہ تمہاری بڑی نہیں بنے گی آج ہمارا کیا کیا ہوگیا ہے بس اب میرا سیٹڈ رو ہی رہے چکا تھا اور سیٹڈ رو کا جو ہے نا میرا آپ لاس سیٹ ہے لاس سیٹ ہونے کے بعد میں بلال بھائی کو ترہا چیلنج دے دیا ہے کہ جو ہے نا یہ بچوں والے لگا رہے ہو اب بلال بھائی میری طرف دیکھ کے ہس کے بولیں گے کہ اگر بچوں والے لگا رہا ہوں تو تم آ کے لگا گے دیکھو پھر مجھے چیلنج اس کا پورا ہی کرنا پڑے گا چیلنج تو میں نے کر لیا تھا بہت مجھ سے اس کے بعد ہو نہیں پا رہا تھا تو نواز بھائی نے میرا نازک پند دیکھتے ہوئے میری ہیلپ کی اور اس کے بعد میرا چیلنج کمپلیٹ ہو گیا تھا میں بھی یہی دیکھ کے پریشان ہو تھا کہ یہ کس چیز کی ایکسرائز کر رہا ہے یہ کون سے مصرز نکال رہا ہے تو آئیں اسے پوچھتے ہیں کہ کون سے مصرز نکال رہے ہو یہ کیا کر رہا تھا یہ میں کھول کر رہا تھا ساری ایکسرائز ہو گئی ہیں اور آج کی جتنی بھی ایکسرائز تھی بہتا کمپلیٹ ہو گئی ہیں بس اب 4 آنٹس لگانے پھر گرد کی طرف روانا ہونا ہے بھائی آج کی ساری ایکسرائز ہو گئی ہیں آپ کا ہی 4 آنٹس لگانے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں میں تو پانی لگانے ٹینر ہمارے پانی بھر رہے ہیں فائنلی سارا ورکاوٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے 4 آنٹس بھی ہو گئے ہیں بس اس ویلوک کو اب یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں فور مور ویڈیوز پلیز سبسکرائب دلزیب